غلطی کا سائز اس سے نکلنے والا نتیجہ تے کرتا ہے اس لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں نے تو چھوٹی سی غلطی کی تھی دل آزاری کا ایک لمحہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دلداری کی ساری عمر نست و نابود کر دیتا ہے یقین کریں زندگی کی ہر پریشانی کا ایک ہی حال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے باتے کریں اس سے ہی مانگیں اس پہ بھروسہ کریں اس سے ہی کہیں اس کے ہی آگے ہاتھ پھیلائیں اور پورے یقین کے ساتھ آپ خود کو دنیا سے محفوظ پائیں گے ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں پہ مہربانی نہیں کرتا اس پہ اللہ تعالیٰ بھی مہربانی نہیں فرماتا آج وہ دور ہے کہ ہم میں سے ہر دوسرا انسان مہینے میں لکھو کماتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون پھر بھی نہیں ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک بھاک اکیلا کماتا تھا اور پورا خاندان چلاتا تھا اس کی وجہ اور کچھ بھی نہیں صرف برکت تھی لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی عزت تھی بھائی بھائی کا سہارہ تھا رشتوں میں سچائی تھی کسی کے گھر اگر کھانا نہ ہوتا تو دوسرا اس کو اپنے گھر میں اپنے ساتھ بیٹھا کر ساتھ کھانا کھاتے تھے اور آج وہ دور آ گیا کہ تین بیٹے اگر الگ الگ بھی کمائے تو ایک باپ کو نہیں کھلا سکتے یہی کہتے ہیں کہ ہمارا گزارہ نہیں ہوتا آج وہ دور آ چکا ہے کہ ہمارے گھروں میں کتنا کھانا زیادہ ہو رہا ہے ہمیں کچھ علم نہیں اور بعض دفعہ تو کھانا کچھروں میں بھی پھینک دیا جاتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس رزق کی قدر نہیں کرتے ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے آپ کو ایک ٹکڑا گرا ہوا نظر آیا آپ نے اٹھا کر صاف کیا اور کھاتے ہوئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو انسان رزق کی قدر نہیں کرتا تو رزق بھی اس کی قدر نہیں کرتا ہم لوگ لاکھوں کماتے ہیں اور پھر بھی ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی ہماری اولاد کبھی بیمار ہو جاتی ہے تو کبھی ہم کسی نہ کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں کبھی ہم دوسروں سے شکوا کرتے ہیں کہ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کر پاتے تو یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف اپنا سوچتے ہیں اپنے گھر والوں کا سوچتے ہیں کبھی دوسروں کا نہیں سوچتے کبھی اس رزق میں سے کسی غریب کا حق ادا نہیں کرتے کبھی کسی مسکین کی مدد نہیں کرتے کبھی دوسروں کا سہارا نہیں بنتے بس اپنا آپ ہی دیکھتے ہیں اگر ہم اپنے گھر میں صرف ایک کھانے کو ہی دیکھیں کہ آج ہم دن میں کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں وہی کھانا اگر ہم غریبوں کو دیں تو کتنوں کا پیٹ بھر سکتا ہے کتنے بھوکے لوگ ہمیں اس کے بدلے دعائیں دے جاتے ہیں اس لیے پہلی تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو کھانا ہو اس کو کبھی ضائع نہ کریں اگر بچ جائے تو کسی غریب مسکین کو دیں جو آپ کے ارگر موجود ہیں اپنے گھر کی عورتوں کو یہ بات سمجھائیں کہ وہ کبھی بھی کھانے کی توہین نہ کریں ہمیشہ اس کی قدر کریں دوسرے لوگوں کی مدد اگر نہیں کر سکتے تو جو کھانا بچ جائے وہی ان کو دے دیا کریں ہمیشہ یہی کوشش کریں کہ کوئی بھی دروازے پہ آئے اس کو کچھ نہ کچھ لازمی دے دیا کریں کیونکہ اللہ تعالی انسان کی عبادتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ ان کے دلوں کو دیکھتا ہے ان کے رویوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے سے کمزوروں کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھتے ہیں ایسا کرنے سے اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں زندگی میں ہمیشہ دوسروں کی مدد کریں ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اتنا کر دیں کہ وہ آپ کے دروازے سے حالی نہ لوٹیں کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ مت کریں کیونکہ اللہ پاک دھوکے باز اور چال بازوں کا ساتھ کبھی نہیں دیتا اور یاد رکھنا جس کی نیت میں ہی فطور ہو ان کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر لوگ کچھ معصوم لوگوں کو دھوکہ دے کر بے وقوف بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن اس پاک ذات کی عدالت لگے گی اس دن ہر چیز کا حساب ہوگا وہ رب اپنے بندوں کے آنسوں کے ایک ایک قطرے کا بھی حساب لے گا جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین چیز ہموشی ہے وضاحتیں کبھی بھی اس کو سچا ثابت نہیں کر سکتی ندامت کبھی نعمت و بدل نہیں ہو سکتی الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے ہاں خاموشی اس کو مزید تظلیل سے بچا لیتی ہے ایک مرتبہ ایک شخص کسی کام کی وجہ سے دوسرے شہر گیا ان دنوں کوئی سواری نہیں ہوا کرتی تھی اور لوگ ہمیشہ پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے وہ صبح گھر سے نکلا تھا اور شام کو لوٹ رہا تھا اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا اس کو بھوک لگ گئی تو اس نے سوچا کہ اب کھانا کہاں سے کھاؤں بھوک سے بھرا حال ہے تو راستے میں اس کو ایک چکی نظر آئی جو ہاتھوں سے آٹا بنا رہا تھا اس کے پاس گیا کہ شاہد کچھ کھانے کو مل جائے تو اس نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں مگر میں تمہیں یہ آٹا دے سکتا ہوں تم راستے میں ایک عورت تندور لگاتی ہے اس کو دینا وہ اس کو گوند کا روٹی بنا دے گی وہ آٹا لے کر چل دیا ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ اس کو ایک تندور نظر آیا جہاں پہلے سے لوگ کافی کھڑے تھے اپنی باری کے انتظار میں وہ اس کے پاس گیا اور بولا کہ یہ آٹا لیں اور مجھے جلدی سے روٹی بنا کر دیں مجھے بہت بھوک لگی ہے میں نے دور کا سفر بھی کرنا ہے اس نے کہا کہ آپ تھوڑا کو کسی اور سے بنوالو میں تمہاری ملازم نہیں وہ اس آٹے کو دامن میں لیے اپنے شہر کی طلاف چر دیا تو راستے میں اس نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کے دامن سے کیا ٹپک رہا ہے تو اس نے دھیمے لہجہ میں کہا یہ میری زبان کی تاثیر ٹپک رہی ہے یاد رکھنا اگر تمہاری زبان میں الفاظ میٹھے ہوں گے تو دنیا کی ہر چیز تمہاری ہوگی کیونکہ ہر کوئی کڑوی زبان برداشت نہیں کرتا